ہجاب کے تعلق سے پابندی کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کے حدود و قیود میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آنے والی عورتوں اور لڑکیوں پر ہجاب کے اعتبار سے وہ پابندی لگاتا ہے جبکہ ہجاب یہ ایک عورت کا بنیادی حق ہے آئینی اعتبار سے جمہوری اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے بھی معزز ناظرین ایک سوال کا جواب دیں کہ پردے میں رہنے والی چیزیں ہیں پردے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں یا پردے سے باہر اس سوال کا جواب مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور ہر ایک کا ذہن اسے قبول بھی کرتا ہے ہجاب ایک عورت کا حق ہے اور وہ عورت جب مسلمان ہو تو یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے اس کے واجبات میں سے یہ چیز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے رب نے اس کے رسول نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے لیکن دیکھیں آئے دن کوئی بھی غلط ذہنیت رکھنے والا یا ذہنی اعتبار سے بیمار شخص اڑتا ہے اور ہجاب پر سوال کھڑے کرتا ہے ہجاب کے تعلق سے پابندی کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کے حدود و قیود میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آنے والی عورتوں اور لڑکیوں پر ہجاب کے اعتبار سے وہ پابندی لگاتا ہے جبکی ہجاب یہ ایک عورت کا بنیادی حق ہے آئینی اعتبار سے جمہوری اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے بھی اس ملک کا قانون اس ملک کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور مسلمان عورت کی شریعت اس کا دین بھی اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے یہ جب عورتیں نکلے گھر سے باہر تو یہ اپنے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں ایسا کریں گی تو یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف خاتون ہے اور پھر کوئی ان کے ساتھ کسی طرح کی تکلیف والا معاملہ نہیں کرے گا حجاب یہ ایک عورت کا فخر ہے اس کا وقار ہے اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے اس کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے دوسری بات کہ حجاب کی وجہ سے کالج سے نکالنے کی دھمکی دینا اس کاف پر پابندی کا مطالبہ کرنا یا آفس میں اسکول کے کلاسیس میں اس کاف نکال کر بیٹھنے کا مطالبہ کرنا اور اس کاف کو حجاب کو غیر قانونی قرار دینا یہ اس ملک کی گنگا جمونی تہذیب کے لیے ایک بدترین مثال ہے ایک بدترین مثال ہے یہ ایسے لوگ ان کا ذہن بیمار ہے ان کا دماغ بیمار ہے ان کا دل بیمار ہے ایسے لوگ دراصل وہ ان لڑکیوں سے اس حجاب سے ان کو کوئی بیر نہیں ہے بلکہ وہ اسلام و فوبیا کے شکار ہیں ان کی دشمنی اسلام سے ان کی دشمنی اس بات سے ہے کہ کہیں یہ لڑکیاں بھی پڑھ لکھ کر قابل نہ بن جائیں ان کے تعلیم سے انہیں چڑھیں ان کے تعلیم حاصل کرنے سے انہیں پریشانی ہے جبکہ نعرہ یہ لگایا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور یہاں بیٹی کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کاف پر حجاب پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے میں ذمہ داروں سے یہ درخواست کروں گا اپنی آواز کو اونچی کریں اپنی بچیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنی گھر کی خواتین کے لیے پرماننٹ سلوشن آپ نکالیں کوئی حل نکالیں تاکہ آپ کی بچیاں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر کی عورتیں یہ حجاب میں رہ کر کے اپنے آپ کو حجاب میں رکھ کر کے یہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے اور ایسے ذہنی بیمار لوگ ان کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی غلط تفسرہ نہ کر سکیں میں بہنوں سے گزارش کروں گا آپ اپنے عزت کا اپنے عفت کا خیال رکھیں اپنے آپ کو حجاب میں رکھ کر کے باہر نکالیں اس لیے کہ اسلام آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے شریعت آپ سے یہی مطالبہ کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے اور یاد رہے کہ حجاب یہ ترقی کے راستے میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے حجاب میں رہ کر کے بھی خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں اور اس دور میں بھی اور گزشتہ دور میں بھی عورتوں نے حجاب میں رہ کر کے یہ کارنامہ دکھایا ہے جاتے جاتے ایک سوال کرلوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حجاب پر پابندی کا مطالبہ کرنے والے اور اپنی باؤنڈری میں اس کاف کو غیر قانونی قرار دینے والے یہ لوگ کہیں ذہنی بیماری کا تو شکار نہیں ہے کہیں یہ اسلام و فوبیہ کے تو شکار نہیں ہے دراصل یہ لوگ بچیوں کی اعلیٰ تعلیم سے چڑھتے ہیں اور وہ بچیاں بھی جب مسلمان ہوں اسلامی تعلیمات کی ماننے والی اور دین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی ہوں یہ چند باتیں تھیں حجاب کے تعلق سے ہم ہوشیار ہوں قوم کے لوگ ہوشیار ہوں اپنے گھر کی خواتین کو حجاب میں رکھنے کی اور انہیں حجاب کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے رہے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ حل نکالے تاکہ آئے دن اس طرح کے ذہنی بیمار لوگ اس طریقے کا مطالبہ نہ کر سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ